السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈیو قطر ایف ایم ونو سیمن آپ سے مخاطب ہے اب آپ سرور مرزا سے آج کا پہلا نشریہ سمات کیجئے ابتداء میں پیش خدمت ہے اس وقت کی اہم سرخیاں صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی سے فرانسیسی وزیر خارجہ نے ملاقات کی صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی نے سعودی عرب کے بادشاہ جناب سلمان بن عبدالعزیز السعود کو تازیت کا ایک برقی پیغام بھیجا ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا وائرس کے شکار مزید ایک سو چوسٹ افراد اب سہتیاب ہو گئے ہیں اور اب قطر میں کوویڈ نائنٹین سے شفا پانے والوں کی مجبوئی تعداد دو لاکھ بتیس ہزار دو سو انتر ہو گئی ہے اور ایشین منس والی بال چیمپنشپ میں قطر نے انڈیا کو ہرایا اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر ایف ایم ونو سیمن سے آج کا پہلا مفصل نشریہ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدال تھانی سے فرانس کے وزیر خارجہ جناب جین ییو لیڈریان اور ان کے ہمراہ وفد نے امیری دیوان میں ملقات کی دونوں رہبروں نے دو طرفہ تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا اور افغانستان میں موجودہ صورت حال اور سلامتی اور سیاسی میدان کی تازہ ترین پیش رفت پر بھی تبادلائے خیال کیا اس کے بعد فرانسیسی وزیر خارجہ نے نائے وزیر آزم اور وزیر خارجہ جناب شیخ محمد بن عبدالرحمن آل تھانی سے بھی ملقات کی صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدال تھانی سے پریسیڈنٹ آف دا ٹرانزیشنل ملٹری کاؤنسل آف دا ریپبلک آف شاد لیفٹنن جنرل محمد ادریس ڈیبی اٹنو نے بھی ایک ملقات کی اس ملقات کے دوران ریجنل اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کا بھی جائزہ لیا گیا پیر کو صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمدال تھانی نے شہزادی دلال بنت سعود بن عبدالعزیز السعود کی وفات پر سعودیہ عرب کے بادشاہ جناب سلمان بن عبدالعزیز السعود کو تازیت کا ایک برقی پیغام بھیجا نائب صاحب اسمو شیخ عبداللہ بن حمدال تھانی نے بھی سعودیہ عرب کے بادشاہ کو تازیت کا ایک برقی پیغام بھیجا اس موقع پر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ جناب شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل تھانی نے بھی تازیت کا برقی پیغام بھیجا لیبین پریسیڈنسی کاؤنسل کے صدر محمد منفی سرکاری دورے پر آج دوہا پہنچیں گے اور کل امیری دیوان میں جناب منفی صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی کے ساتھ ملقات کریں گے وزارت مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعید المریخی سے ساؤت کوریا کے دوسرے نائب وزیر خارجہ جناب چوئی جونگ مون نے ایک ملقات کی جناب چوئی ان دنوں دوہا میں سرکاری دورے پر ہیں ملقات کے دوران انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور ان کو بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا وزارت تجارت او سناس نے قطر میں تجارتی حقوق کو یاد دلایا کہ ان کی قیمتوں کی فہستیں عربی زبان ظاہر کریں ان تمام تجارتی حقوق میں ریٹیل آوٹلٹس کے علاوہ ورچول پلیٹ فارمز اور گھریلو کاروبار بھی شامل ہیں ملک میں چل رہے فلو وائرس کے بارے میں حمد میڈیکل کارپریشن کے ڈاکٹروں نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ یہ سنگین بیماری کا سبب بن سکتا ہے ڈاکٹروں نے یہ بھی بتایا کہ فلو کی وجہ سے ہر سال پانسو سے زیادہ افراد حمد میڈیکل کارپریشن ہسپٹلوں میں داخل ہوتے ہیں یہ قبریں آپ پتر ریڈیو ایفن ونو سیون سے سن رہے ہیں وزارت سہت نے بتایا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں یہاں کی سوسائٹی میں کرونا وائرس کے مزید ایک سو دو نئے کنفرمٹ کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں انتیس نئے معاملے درج کیے گئے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا وائرس کے شکار مزید ایک سو چو سٹھ افراد اب سہتیاب ہو گئے ہیں اور اب قطر میں کوویڈ نائنٹین سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد دو لاکھ بتیس ہزار دو سو انتر ہو گئی ہے نیشنل کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن پروگرام کے تحت قطر میں اب تک انٹی کوویڈ نائنٹین ویکسینز کی چھالیس لاکھ پانچ ہزار نو سو بیس ڈوزز دی جا چکی ہیں ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں تیس ہزار دو سو ایک افراد کو ٹیسٹ کیا گیا اور اب تک ٹیسٹوں کی کل تعداد پچھس لاکھ تہتر ہزار پانچ سو بارہ ہو گئی ہے وزارت سہت کے مطابق کسی بھی مریض کو آئیسیو میں داخل نہیں کیا گیا ہے اور کل بیس افراد کو آئیسیو میں میڈیکل ہیلپ دی جا رہی ہے منسٹری آف انٹیریئر نے احتیاطی تدابیر کی تعمیل نہ کرنے والے ایک سو تیس افراد کو پروسیکیوٹر کے حوالے کر دیا ہے ان میں سے ایک سو انیس افراد کو پبلک پلیس میں ماسک نہ پہننے پر اور باقی سات لوگوں کو سوشل ڈسٹینس برقرار نہ رکھنے کے لیے پکڑا گیا اور ملک میں ہوم کورنٹین قوانین کی خلاف عرضی پر تین افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اب تک وزارت نے ملک میں کوویڈ نائنٹین احتیاطی تدابیر کی خلاف عرضی پر ہزاروں افراد کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے وزارت سہت نے عوام سے پھر سے ایک دفعہ اپیل کی ہے کہ ملک میں کوویڈ نائنٹین بیماری کو کم کرنے کے لیے مختلف کوویڈ نائنٹین احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے انٹرنیشنل نیوز سمات کیجئے انڈیا کے شمالی ریاست پنجاب میں کانٹریکٹ اور آوٹسورس ملازمین کی ہرتال سے بس سرویسز پوری طرح سے بند ہو گئی ہیں پیر کو اس ہرتال کا نوہ دن تھا صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے پنجاب کی ریاست حکومت نے آج ملازمین کو ایک اجلاس میں بلایا ہے اس اجلاس کی صدارت چیف منسٹر کمتان امرندر سنگھ کریں گے اسلام آباد سے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کا ایک مسافر تیارہ پیر کو قابل پہنچا گزشتہ مہینے امریکی فوجیوں کے ویڈرول کے بعد پاکستان سے افغانستان میں اڑنے والی یہ پہلی پرواز تھی بنگلہ دیش کی وزیر آزم محترمہ شیخ حسینہ نے ملک میں ہر گھر کو بجلی کے کنیکشن سے فراہم کرنے کے لیے سیون سیونٹی نائن میگا وارٹ بجلی کے کل پانچ پاور پلانڈ کا اناغریشن کیا شیخ حسینہ نے اپنی اوفیشل ریسیڈنس سے ویڈیو کارفرنسنگ کے ذریعے ان پاور پلانڈ کا اناغریشن کیا نیپال میں کوویڈ نائنٹین کے کیسز کم ہونی کی وجہ سے بیتادی زلے کے چار مقامی لیول کے سکولوں نے کوویڈ نائنٹین پروٹوکال پر عمل کرتے ہوئے پیر سے فیزیکل کلاسز شروع کر دی ہیں کوویڈ وبا کی وجہ سے بند رکھنے کے بعد میلولی پرچاڑی دل اشانی اور سرنیا ملسپیلٹیز میں ان اسکولوں کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے جاپان کے چیوہ شہر میں چل رہے ایشین مینس والیبول چیمپینشپ پول اے کے ایک میچ میں قطر نے انڈیا کو تھری زیرو سے ہرایا گروپ کے اگلے میچ میں آج قطر کا مقابلہ بہنین سے ہوگا لولوال مری آئرن ہیمبرگ فنش لائن فاصلے کے ٹرائی ایتلون مکمل کرنے والی پہلی قطری خاتون بن گئی ہیں سابق پاکستان کرکٹ کپتان رمیز راجہ تین سال کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیرمن منتخب ہوئے ہیں اس کے بعد جناب رمیز راجہ نے اعلان کیا کہ سابق آسٹریلین اوپننگ بیٹسمن میتھیو ہیڈن اگلے مہینے ہونے والے ٹی ٹوائنٹی ورڈ کپ کے لیے پاکستان ٹیم کے کنسلٹنٹ بیٹنگ کوچ ہوں گے خبروں کے ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجئے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی سے فرانسیسی وزیر خارجانے ایک ملقات کی صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تھانی نے سعودی عرب کے بادشاہ جناب سلمان بن عبدالعزیز السعود کو تازیت کا ایک برقی پیغام بھیجا ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا وائرس کے شکار مزید ایک سو چو سٹھ افراد اب سہتیاب ہو گئے ہیں اور اب قطر میں کوویڈ نائنٹین سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد دو لاکھ بتیس ہزار دو سو انتر ہو گئی ہے اور ایشین مینس والی بال چیمپینشپ میں قطر نے انڈیا کو ہرایا ریڈیو قطر ایف ایم ون و سیمن سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا سرور مرزا کو دیجئے اجازت اللہ حافظ